بسم اللہ الرحمن الرحیم ملت اسلامیہ پاکستان میں جو بستی ہے اس کے امراض کا ہم جائزہ لے رہے ہیں آج جس مرز کے اوپر بات کریں گے وہ جھوٹ ہے کہ اس بیانی جھوٹ دروگوئی جھوٹ کی بہت قسمیں ہیں ان کا ظاہر ہے کہ مقصر سینیشست میں جائزہ لینا ممکن نہیں ہے ہم صرف اس پہلو سے بات کریں گے کہ امت کے اندر جو یہ مرز ہے اس کی نویت کیا ہے ہمارے ہاں یہ مرز اتنا شدید طور پر پھیل چکا ہے کہ ہم جھوٹ بھی سچ کی طرح بولتے ہیں کوئی کان پہ جون تک نہیں رینگ تھی جب چاہیں جھوٹ بول دیتے ہیں بلکہ لگتا یہ ہے کہ سچ بولنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے جھوٹ بولنے کے لیے سوچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اس قدر یہ مرز زیادہ ہو چکا ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ اس مسئلے میں ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں پاکستانیوں کے جھوٹ کے معاملے میں ہمیں سرزنش تک نہیں کرتے ہیں جو اندر خلش ہوتی ہے وہ تک پیدا نہیں ہوتی ہے کیونکہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ اس کی عادت ہو گئی ہے ضمیر کے بارے میں یہ یاد رکھئے کہ اس کے بہت سارے شعبے ہیں اور ہر شعبہ اپنا اپنا کام کرتا رہتا ہے مثلا فہا شاہ کے اوپر ایک شعبہ ہے وہ اس معاملے میں ہمیں سرزنش کرے گا جھوٹ کے بارے میں ایک شعبہ ہے وہ اس میں سرزنش کرے گا خدا کی بندگی کے حوالے سے ایک شعبہ ہے اس میں وہ سرزنش کرے گا لیکن اگر ہم مسلسل ایک کام کرتے چلے جائیں اور اس چیز کو عادت بنا لیں تو پھر آستہ آستہ ضمیر اس میں کچوکے لگانے ڈانٹنے کا عمل چھوڑ دیتا ہے جھوٹ میں ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوا ہے ہم پاکستانی بڑے بے دریغ بغیر کسی خوف کے جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں اور کوئی پشتاوہ نہ چہرے پہ نظر آتا ہے نہ اندر کہیں محسوس ہوتا ہے اس لئے ہمیں اس مرض کے بارے میں زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے جن لوگوں کے ہاں کوئی بھی شعبہ جو ضمیر کا زندہ ہے وہ اپنے سارے شعبے زندہ کر سکتے ہیں مرے ہوئے شعبوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں لیکن جن کا سارا ہی ضمیر مردہ ہو چکا ہے بس وہ محروم ہو جاتے ہیں وہ پھر کوئی شعبہ بھی زندہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کوئی موجزہ کر دے تو اس لئے اگر نماز کا شعبہ زندہ ہے اگر روزے کا شعبہ زندہ ہے اگر دیانتداری کا شعبہ زندہ ہے چوگلی نہ کرنے کا شعبہ زندہ ہے تو آپ سچ بولنے کی عادت بھی پختہ کر سکتے ہیں اور جھوٹ بولنے کے شعبے کو دوبارہ بیدار کر سکتے ہیں جھوٹ بولنے جو ہے وہ جھوٹ ہوتا کیا ہے مختصر طور پر واضح کر دوں کہ ہم حقیقت کے خلاف بات بیان کر دیتے ہیں ہوتا کچھ ہے کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں کبھی اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کبھی کسی نقصان سے بچنے کے لیے کبھی کسی ڈانٹ ڈبٹ سے بچنے کے لیے کسی کے ناراض ہونے سے بچنے کے لیے بس یہ مقاصد ہوتے ہیں اور ہم جھوٹ بول دیتے ہیں بعض اوقات صرف سستی کی وجہ سے کہ باہر ایک آدمی ملنے آیا ہے ہم نے بیٹے سے کہہ دیا کہ میں گھر میں نہیں ہوں صرف اس لیے کہ اس کو ملنا پڑے گا اگر ہم جائزہ لیں اپنے جھوٹ بولنے کی مقدار کا اور اس کے مقابلے میں جو ہونے والے نقصان ہے تو حیرت انگیز طور پر یہ بات سامنے آئے گی کہ جن چیزوں کی وجہ سے ہم جھوٹ بول رہے تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی مثلا میں نے جھوٹ بولا کہ والدہ ڈانٹ دیں گی اس سے بچنے کے لیے تو کیا فرق پڑتا ہے ڈانٹ پڑ جائے بیگم ناراض ہو جائے گی تو کوئی بات نہیں سمجھا لیں گے بات میں بیگم کی ناراضی والدہ کی ڈانٹ والدہ صاحب کا غصہ یا کوئی نقصان ہو جانا یہ شرمندگی ہونا کہ میری یہ بات لوگوں کے سامنے آ جائے گی صرف اس کی خاطر ہم جھوٹ بول دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی وجوہات کی وجہ سے جن کی کوئی اہمیت نہیں کوئی حیثیت نہیں لیکن ہم بولنے کے اتنے عادی ہیں بچپن سے ہی ہمیں سکھایا یہی گیا ہے کہ جھوٹ بولنا ہر چیز سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جھوٹ بول دو حالانکہ دوسرے راستے موجود ہوتے ہیں تو ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اہد باننا ہے کہ آج سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے اور بیداری کے ساتھ اس میں بیدار رہنا پڑے گا دماغ کو سونے نہیں دینا بیدار رہیں گے تو انشاءاللہ یہ مرز نکل جائے گا تو اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں ایک دوسری فضاء پیدا ہوگی وہ دیانتداری کی فضاء ہے سچائی کی فضاء ہے اس کا شروع میں آپ کو نقصان ہوگا لوگ آپ کو تانے بھی دیں گے برا بھی کہیں گے احمق بھی کہیں گے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے تو سچائی پہ قائم ہونے کے لیے ایک بات اور یاد رکھئے کہ سچ جھوٹ بولنا اور بات کو چھپانا یہ دو الگ لگ چیزیں ہیں مثلا میں اپنی کتاہی نہیں بتانا چاہتا آپ نے مجھے ایسا سوال کر لیا کہ میں کتاہی نہیں بتانا چاہتا مورنہ امین ایسی نے صلاحی سے کسی نے سوال پوچھا کہ آپ کو کبھی عشق ہوا ہے تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یہ ایسا سوال ہے کہ اگر میں سچ بولوں تو تم کو جھوٹ بولتا ہے اور اگر میں کہہ دوں کہ مجھے عشق ہوا ہے کہتے لو مولوی نے کیا کر دی ہے تو بات سوالت ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کو کچھ نہ کچھ چھپانا پڑتا ہے یا اس کے نتیجے میں کوئی بات خراب ہو سکتی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں کہہ جی میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا بجائے یہ کہنے کے کہ بھئی جھوٹی بات کہہ دیں کہ میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا کوئی کومنٹ نہیں کرنا چاہتا کوئی بات نہیں کہنا چاہتا کچھ بھی بیان نہیں کرنا چاہتا اگر کوئی وجہ پوچھے تو اس کی وجہ بتا دیں کہ اس سے فساد پیدا ہوگا خرابی پیدا ہوگی کوئی وجہ بتا دیں اس طرح کی تو جھوٹ بولنے سے بچنے کے بے شمار طریقے ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ڈانٹنے سے بچنے کے لیے ایک اور واقعہ ذہن میں آ گیا مولانا فراہی لاہور آ رہے تھے پڑھنے کے لیے طالب علمی کے زمانے کی بات ہے تو والدہ نے ان کو سو روپے دیئے رہ رہے وہاں سے آزم گھڑ سے ادھر آنا تھا لاہور میں تو رہنا بھی تھا سفر بھی تھا کتابیں مگرہ بھی خریدنے کا مسئلہ تھا تو سو روپے دیا تو اب وہ والد کے پاس گئے والدہ سے سو روپے لینے کے بعد والد کے پاس گئے کہ مجھے میں سفر پہ جا رہا ہوں تو پیسے چاہیے تو والد نے پوچھا والدہ نے کتنے دیئے تو انہیں یہ یہ کہہ سکتے تھے کہ والدہ نے دس روپے دیئے ہیں بیس روپے دیئے انہوں نے کہا کہ اگر میں بتا دوں کہ والدہ نے کتنے پیسے دیئے ہیں تو آپ مجھے کم دیں گے تو میں نہیں بتا رہا ہوں اب یہ جھوٹ سے بچنے کا ایک طریقہ ہے کہ جو نقصان ہونے کا ڈر ہے آپ اس نے اسی کو پیار کر دیئے ہیں تو والد صاحب نے خوش ہو کر ان کو زیادہ پیسے دے دیئے ہیں تو اس طرح سے یہ جو زندگی ہے اس میں سے جھوٹ کو نکالنا چاہیے جھوٹ کی جس وجہ سے ہم جھوٹ بولتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ ڈانٹ پڑتی ہی رہتی ہے والدہ سے جو پڑنی ہوتی ہے جو نقصانات بھی ہوتے رہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم نقصان کی خاطر جھوٹ بول دیں ایک اور قرآن مجید دے بڑی اہم بات کہی ہے اس طرح کی چیزوں میں اس کو سامنے رکھنا چاہیے قرآن مجید کے زمانے میں جنگوں کے لیے مدینہ میں آنے کے بعد پیسوں کی ضرورت پڑی چندہ ہی کٹھا کرنا تھا عربوں کے ہاں قہد کے زمانے میں ایک طریقہ اختیار کیا جاتا تھا وہ یہ کہ مالدار لوگ جو ہوتے تھے اونٹوں والے اور جانوروں والے بیٹ بکریوں والے وہ شراب پی کر جوہ کھیلتے جوہ کھیلتے تو جوہ میں جتنے جانور وہ ہار جاتے یا جیت جاتے ان کو زبا کیا جاتا تھا نتیجہ بعض اوقات یہ نکلتا تھا کہ سارے ہی اونٹ زبا ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جوہ کھیل رہے ہیں شراب میں کوئی ہوش نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگوں نے یہی تجویز کی کہ بدر کے لیے اسی طرح کا بینیفٹ شو کر لیتے شراب پیتے ہیں جوہ کھیلتے ہیں اور جتنے اونٹھا جائیں گے اس کے لیے جتنا محال آ جائے گا وہ جنگ میں استعمال ہو جائے گا تو قرآن مجید نے اس کے اوپر فرمایا کہ کہ شراب پینا اور جوہ کھیلنا ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے یعنی جو فائدہ تم بتا رہے ہو اس سے ان کا گناہ زیادہ ہے تو جوٹ بولنے کا گناہ زیادہ ہوتا ہے اس کے فائدے کے مقابلے میں موازنہ مسلمان کا یہ ہے مسلمان کا موازنہ یہ نہیں ہے کہ اس میں کم فائدہ ہے اس میں زیادہ فائدہ ہے نہیں اس کا موازنہ یہ ہے کہ اس میں گناہ ہے کہ فائدہ ہے گناہ ہے کہ نقصان ہے اس کو دیکھنا چاہیے تو مومن کو کبھی بھی جوٹا نہیں ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوئی مومن بخیل ہو سکتا ہے آپ نے کہا ہاں لیکن جب آپ سے پوچھا گیا کہ کوئی مومن جوٹا ہو سکتا ہے آپ نے کہا نہیں یعنی ایمان اور جوٹ ایک دل میں اکٹھے نہیں رہا سکتے اس سے مطلب کیا نکلتا ہے کہ ہمارے ملک میں اتنے جوٹے مومن ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان نہیں ہے نام کے مومن ہے تو جوٹ ایمان کی نفی پر کھڑا ہے یعنی اگر وہ ہے تو وہ نہیں ہے وہ ہے تو وہ نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مومن بھی ہیں اور جوٹے بھی ہیں مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ ایمان ہمارا اتنا کمزور ہے اتنا کمزور ہے کہ وہ ہمارے جوٹ بولنے کو روک نہیں پا رہا تو نہ ہونے کے برابر ہوا تو وہی بات کہ مومن کو جو معاملہ کرنا ہے اس میں سچائی پر کھڑے ہونا ہے جیسے ہم نے ایک نشست میں بات کی تھی کہ یقینیات پر کھڑے رہنا ہے تو اسی طرح دوسری آج میں یہ بات ارز کرنا چاہوں گا کہ ہمیں صداقتوں پر کھڑے رہنا ہے سچائیوں پر کھڑے رہنا ہے اسلام سچائیوں کا مذہب ہے حقیقت کے دو ہی پہلو ہوتا ہے ایک اس کی سچائی ہونا اور ایک اس کا حق برحقیقت ہونا تو سچائیاں جو ہیں وہی مومن کو اپنانی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سچائیوں کو ترک کر دیں اور قضبیانی اور جوٹ اور اس طرح کی چیزوں کو اپنا لیں یہ نہیں ہونا چاہیے تو میرے خیال میں یہ بھی بڑے امراض میں سے ہے پاکستان کے مسلمانوں کو اور جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں جو اردو میں بات کو سمجھتے سمجھا سکتے ہیں میری بات میرا پیغام ان کے لیے یہ ہے کہ اپنے اندر سے قرید قرید کر جھوٹ کو نکال دینا چاہیے ہم سچ بولنے والے بن جائیں خموش رہنے والے بن جائیں اور جہاں جہاں جھوٹ سے سچ بولنے سے نقصان ہونے کا ڈر ہے وہاں کوئی اور جائز راستہ بچنے کا نکالنا چاہیے اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين